بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ دوستوں کے لئے سردیوں کے موسم کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو کوئی بھی چیز جو ہے اللہ رب العزت نے بے مقصد نہیں بنائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواتین و حضرات کے لئے ایک توفہ ہے یہ جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آذر ہوا ہوں محترم ناظرین میں آپ کو اس بارے مکمل ملومات دوں اس کا استعمال بتاؤں اس کے فائدے بتاؤں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو جو جڑیوں بوٹیوں اور پھلوں پر مشتمل ہے جب ہی اپلوڈ ہو آپ کو اس کا فوری نوٹیفکیشن مل جائے محترم ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو کوئی سوال درکار ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس ویڈیو کے تو اپنا سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری پوری رہنمائی دی جائے گی محترم ناظرین آج میں جو ہے آپ کے سامنے جس پھل کے لئے جس اس کو پھل کہہ سکتے ہیں عدویات بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ ایک دوا کی دوا ہے پھل کا پھل ہے تو اس کی جو فوائد ہیں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو دن گزر سکتے ہیں میرے دوستو اس کے بہت زیادہ فیادے ہیں خواتین ہیں یا مرد ہیں بچے ہیں یا بوڑے ہر ایک کے لئے بہت کمال درجے کا یہ پھل حسیت رکھتا ہے اس کو عام زبان میں بچے بھی جانتے ہیں بڑے بھی جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنگارہ محترم ناظرین سنگارہ جو ہے اس کو بڑے بھی استعمال کرتے ہیں چھوٹے بھی استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ ابھی ہی بزار میں اس کو خریدنے دور پڑیں گے محترم ناظرین اگر کوئی نوجوان ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے اگر اس کا جسم بہت کمزور ہے ہڈیوں کا دھانچہ بان چکا ہے میری اس سے ایک زارش ہے کہ اب اس سنگارے کا موسم ہے تو روزانہ آر سے دستانے ضرور وہ کھائے اوپر سے سونف والا دودھ استعمال کرے انشاءاللہ اس کی ہڈیوں پر گوشت ایسے آئے گا جیسے موسم بہار میں پھول آتے ہیں محترم ناظرین اس کا دوسرا فائدہ جو ہے مسانے کو طاقت دیتا ہے مسانے اور گردے کی پتھری کو توڑتا ہے خاص کر کے مسانے کی پتھری کو تو ایسے نکالتا ہے توڑ توڑ کر تو اس کی مسالی کیا ہے میرے دوستو اس کے استعمال سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں خاص کر کے خواتین مرد ان کے پشیدہ مراج ان کے لیے تو یہ سنگاڑا جو ہے ایک معالج کی حصیت رکھتا ہے میرے دوستو چاہے جتنی ہی پشیدہ مراج آپ کو ہیں اگر آپ کو کسی کو بتانا نہیں چاہتے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ روزانہ آڑ سے دس دانیں آج کل موسم ہے تو اس کے کھائیں انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فیدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو سنگاڑا ہے ابلہ ہوا ہے کھانے کے بالکل قابل ہے اور اس کے لیے تیار بھی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہے سنگاڑا یہ کچھا ہے سبز ہے یہ دیکھیں یہ ابلے ہوئے ہیں اور کھانے کے قابل ہیں روزانہ آپ سات سے آٹھ دانیں جو ہیں یہ کھائیں انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ کھائیں گے آپ کو اس کی افادیت کا علم ہونا شروع ہو جائے گا محترم ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھیں گے اور اس کو استعمال بھی کریں گے کہ جیسے موسم سرما کا وقت گزر رہا ہے اگر کسی کو خانسی لگی ہوئی ہے سردی کی وجہ سے اس سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ روزانہ آٹھ دس دانے سنگاڑے کے لے کر کھائیں وہ دوست جو کہتے ہیں کہ ہم کو پشاپ بہت آتا ہے سردی میں میری ان سے بھی گزارش ہے پشاپ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ان سے بھی گزارش ہے روزانہ آٹھ سے دس دانے سنگاڑے کے استعمال کریں جیسے جیسے آپ استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا فیدہ ہوگا کہ آپ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے میرے دوستو اس کو آپ کو بزار میں یہ سنگاڑے انتہائی سستے داموں سے مل جاتے ہیں آپ سبزی والی دکان سے بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے تو اس کو بالنے کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پانی میں ڈال کر کسی برتر میں آر سے دس من اُبالا دیں تو یہ تیار ہو جاتے ہیں کھانے کے لئے اب نمک لگا کر اس کو کھا سکتے ہیں یہ ایک غزا کی غزا ہے پھل کا پھل ہے دوا کی دوا ہے میرے دوستو اس کے اندر صحت کے لئے انتہائی زبردست مسالی یہ غزا ہے اگر کسی کو جراسیمی بیماری کوئی بھی لگی ہوئی ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے آرام آئے گا یا نہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ سنگارے کا استعمال کریں اگر کوئی دوست یرکان کا مریض ہے وہ برسوں سے یرکان کا مریض ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ سنگارے کا استعمال کریں وہ دوست جن کے گردوں سے لے کر مسانے سے لے کر انفیکشن ہے شعب کی نالی میں تو میرے دوست تو یہ زخموں کو بھی ٹھیک کرتا ہے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ ہمیں موشن لگے ہوئے ہیں پیچس لگے ہوئے ہیں تو میری ان سے گزارش آئر داست دانے سنگارے کے استعمال کریں تو جیسے ہی آپ سنگارے کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میرے دوستو ان کو جتنا بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا وہ خواتین خاص کر کے خواتین کے لئے لپوریہ کی تکلیف ہے چاہے جتنا ہی پرانا لپوریہ تو میری ان سے گزارش ہے آٹھ داست دانے کھائیں انشاءاللہ تعالی جیسے آپ سنگارے کو استعمال کریں گی آپ کے جو لپوریہ کی تکلیف ہے پشاپ کی زیادتی ہے پشاپ آتے ہیں یا جن دوستوں کو کترے کی تکلیف ہے یا جو کہتے ہیں بلا وجہ کترہ نکل جاتا ہے یا پانی نکل جاتا ہے پشاپ کے راستے سے تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ سنگارے کا استعمال کریں وہ خواتین جن کو استحاذہ کی تکلیف ہے یعنی ان کو حید جو ہے رکتا نہیں ہے ان کو حید کا جو خون ہے وہ پورا مہینہ پورا ہفتہ ہی ہوتا رہتا ہے تو میرے دوست تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کو بھی سنگارے کا استعمال کریں وہ خواتین جن کو بچے کی ولادت ہو چکی ہے اس کے بعد خون رک نیرہ وہ ساری پچیدگیاں ہو جاتی ہیں خواتین اس بارے بہت کچھ جانتی ہیں میری ان سے گزارش ہے آپ بلا جھجک آپ سنگارے کا استعمال کریں رضانہ اور داستانے استعمال کریں آپ کو ایک ہفتے میں اس کا رضی مرنا شروع ہو جائے گا محترم خواتین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری یہ جسم انسانی کے لیے ایک ٹانک ہے تو بچے بھی کھائیں بڑے بھی کھائیں جوان بھی کھائیں خواتین بھی کھائیں لڑکیاں بھی کھائیں مرد بھی کھائیں ہر ایک کے لیے یقصہ مفید کا حمل اس جیسا کوئی غزا کے لحاظ سے پھل کے لحاظ سے دوا کے لحاظ سے کوئی بزار میں عام مر رہے ہیں تو آپ سے میری گزار شہ آپ دیروں سارے لا کر کھائیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ایک فرد جو ہے آر سے دس دانے کھائیں اس سے زیادہ مت کھائیں تو اس کے بارے بہت ساری لمبی بیعث ہے لیکن ایک فرد کے لیے بچہ ہے تو جن کو خون رکھتا نہیں ہے وہ ان کو استعمال کرے استحادہ کی تکلیف ہے یا نقصیر کی تکلیف ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں یہ مردانہ کمزوری کے لیے احتلام جریان صورت انزال کے لیے کمال درجے کی حسی رکھتا ہے یہ سنگھارہ میرے دوستو اس سے کوئی اتنا خرچہ نہیں آتا آپ کو کسی حکیم کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہے تو آپ سنگھارے کھائیں دس پندرہ دن جیسے ہی آپ سنگھارے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا فیدہ ہوگا آپ کے جسم کے اندر طاقت آجائے گی وہ دوست جو لڑکیاں یا نوجوان لڑکے کمزور ہیں ان کے جسم میں ہڈیاں ہی نظر آتی ہیں ان کے جسم پر گوشت کا نام ہی نہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ سنگھارے کا استعمال کریں اگر آپ کو دو تین ماہ بعد اگر سنگھارے آپ کو نہ ملے تو آپ پنساری کی دوکان سے خوش سنگھارے لے سکتے ہیں ان کو آپ بریق پوڈر خود کر لیں یا وہاں سے پنساری سے کروا لیں تو آپ روزانہ اس کی ایک چمہ صبح شان نیم گرم دودھ سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کے فیدے حاصل ہوگی محترم ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو سنگھارے والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں میں دیکھتا ہوں کہ آج کتنے دوست ہمارے اس چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ٹبی ویڈیو کے ذریعے ٹپس دیتے رہیں گے جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات دیتے رہیں گے میرے دوستوں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ